جی بہت مشکلات ہیں حال ہے کہ میں وہاں پر امریکہ میں بیٹھی ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہی حال ہے ہم لوگوں کا کہ مطلب شائرہ اگر آپ کو نظر آتی ہے اور خاص طور سے وہ اکیلی ہے تو مطلب ظاہر ہے اس کو آگے بڑھنے کے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ آگے بڑھنے کے راستے جو ہیں وہ روکے جائیں یا مطلب پھر دوسرے ایک اور چیز یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہماری مرضی سے چلے ہمارے ساتھ کھڑی ہوں ہماری لوگی میں آجائے میں اس زمانے کی عورت ہوں حق تو مانگوں گی میں اس زمانے کی عورت ہوں حق تو مانگوں گی شعور رکھتی ہوں شولہ زبان رکھتی اسلام علیکم ناظرین سخن میں خوش آمدید میں ہوں وقاس عزیز آج میں آپ کی ملاقات ایک کیسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جو پاکستان سے باہر اردو عدب اور پاکستان کی وہ شناخت جسے ہم اصل میں پاکستان کی سفارتکاری کہتے ہیں وہ رکھتی ہیں اور ایک انتہائی سنجیدہ فورم جسے حلقہ رباب زوق کہا جاتا ہے وہ اس کی جائنٹ سیکٹری ہیں نیو یوک کی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی شخصیت کے مختلف پہلوں میں بات کروں شائرہ ہیں سوشل ایکٹیوٹیز کے حوالے سے پولیٹیکل ایک اپنا نظریہ رکھتی ہیں اور ایک پولیٹیکل سماج جو ہے اس پہ بلیف کرتی ہیں پھر آپ کے جو ہسپنڈ کامران صاحب لیٹ ان کے حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے فرق کامران صاحبہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ شکریہ آپ نے اپنے فورم کے مجھے بلایا نہیں آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے پاکستان کے مختصر ٹور میں وقت دیا یوں تو بہت سی باتیں ہیں کرنے کے لئے لیکن ہم آغاز آپ کے حوالے سے بھائی صاحب کے حوالے سے ہی کرنا چاہیں گے حال ہی میں آپ نے ان کی کتب کی رونوائی بھی کی جی جی ذرا مجھے میرے ناظرین کو تھوڑا سا اپنی اس پارٹنرشفٹ کے حوالے سے جو غفت گزرا اس حوالے سے کچھ مماریز کچھ لٹریری مماریز جو آپ کی ہیں وہ شیئر کیجئے گا بس میری بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ میری شادی جو ہے وہ ایک سنجیدہ میں سمجھتی ہوں ایسے تو شاعر عدیب بہت ہیں لیکن ایک جنون کی حد تک وہ عدب سے عدب سے وابستہ رہے اور جس ان کا اوڑنا بچھوڑنا جو تھا وہ یہی تھا لکھنا پڑھنا اور شاعری نصر نگاری لکھنا اور سانہ نگاری پہ کام کرنا سب کرتے رہتے تھے اور مجھے کچھ قسمتی بلکہ بدقسمتی تھی میری کہ جب تک میرا کامران ندیم سے رابطہ نہیں ہوا اس وقت تک میں اس حوالے سے میں بالکل بھی کچھ نہیں تھی مجھے کوئی ایسا شوق نہیں تھا پڑتی تھی کتابی بھی پڑتی تھی لیکن بہرحال اس طرف مائل بالکل نہیں تھی لیکن جب کامران ندیم سے میری شادی ہوئی تو مجھے بہت جلدی محسوس ہو گیا کہ اس شخص میں بے تہاشا صلاحیت موجود ہیں لیکن ان کو بلکل اس چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ مطلب وہ کچھ کتاب لکھیں یا اس حوالے سے پہچانے جائیں بس پڑھنا لکھنا دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا اور جنون کی حد تک ایک وابستگی ان کی تھی تو جیسے جیسے میں ان کے ساتھ رہی مجھے مطلب احساس ہونا شروع ہو گیا کہ مطلب ان میں بہت زیادہ صلاحیت ہے اور ان کی جو صلاحیت ہیں اس پر ان کو سنجیبی سے کام کرنا چاہیے اور پبلش ہونا چاہیے وہ مجھے پھر آہستہ ایسا ایسا لگا کہ ان سے زیادہ جو ہے یہ خواہش میری بن گئی صحیح میں میری خواہش ہو گئی کہ وہ اس حوالے سے پہچانے جائیں بلکہ میدان سخن کون سا تھا کاملان صاحب کا ویسے تو شائری زیادہ اس میں ہو رہے لیکن ترجمے بھی کرتے تھے افسانے بھی لکھتے تھے تنقیدی تنقیدی مزامین ان کے بہت تھے بحیثیت نقاد وہاں پہ امریکہ میں انہوں نے اپنی وہ بنا لی صحیح اب جو کتب حالیہ ان کی سبھی ہیں ذرا ان کا تعرف تھوڑا سا گر ہو جائے جی بس وہی میں وہی سے دوبارہ بات شروع کروں گی کہ وہ ظاہر ہے بہت پیچھے پڑھی میں مجھے گوا کہ پپریش ہونا چاہیے لیکن بدقسمت ہی بس ایسی ہوئی کہ ان کا پہلی شیئری مجموعہ وحشت اسی جب آیا تو اس کا اس پیر نمبر اور کینسر کی جو تشخیص تھی وہ ایک ہی دن ہمیں خبر آئی تو وہ ایک بہت ظاہر علمناک صورتحال تھی ان کے لیے بھی جتنی بہت زیادہ ہوگی یقین انہیں کہ میرے لیے بہت زیادہ تھی اور پھر وہ جو ڈونمائی ہم نے کی تو وہ کینسر ان کو ہو چکا تھا اور اسی سال دیر سال کے اس میں جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی لیکن ان کا ایک بہت زندگی بھر کا خواب تھا مہا بھارت جب سے میری شادی ہوئی میں نے دیکھا کہ وہ مہا بھارت کو کسی طرح سے دردو میں ڈھالنا چاہتے تھی ان کا زندگی بھر کا خواب تھا تو وہ بس انہوں نے جب ان کو کینسر ڈائیگنوز ہو گیا اس سے پہلے وہ کبھی سنجیدہ نہیں ہوئے اپنی چیزیں اکھٹا ہونے کرنے کے لیے لیکن جیسے ہی ان کو کینسر جب ڈائیگنوز ہوا تو اس کے بعد وہ خوص سنجیدہ ہو گیا انہوں نے فوراں مہا بھارت پہ کام کرنا شروع کر دیا اور وہ مرتے دم تک جیسے کہتے ہیں آخری سانس تک ان کی خواہش لگی کہ وہ لکھیں لیکن خیر کچھ نہیں ہو گیا 2015 میں انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پھر میں نے مہا بھارت مکمل تو نہیں کر سکے تھے اور اس کے بعد ایک اخبار میں آرٹیکل لکھتے تھے گوشہ بسات کے نام سے یہ دو کتاب ہیں نصر کی کتابیں میں انتے بعد لیکن صحیح یعنی کل تین کتاب ہیں جی کل تین کتاب ہیں تو آپ کا شیری سفر ہے اس کے بارے میں بتائیے میرا بھی شیری سفر جیسے میں پہلے کہا کہ پہلے تو کچھ نہیں تھا اور مطلب ظاہر سی بات ہے جن کے ساتھ میں پلی بڑی میری فیملی ان سب کے لئے یہ انتہائی حیران کن بات تھی کہ میں شائرہ بن گئی ہوں یا شیر کہنے لگی ہوں زندگی میں ظاہرے کبھی ایسا تصور نہیں کیا ہو سکتا ہے کہیں ڈھکی چھپی یہ صلاحیت موجود تھی لیکن اس وقت بس ہر چیز کامران کے حوالے سے دیکھتی تھی لیکن جب ان کی بیماری ہوئی کینسر کی سذیت سے گزرے تو اس وقت بس بہت 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 کرنا پڑا تھا برداش بہت کرنا پڑا تھا بچے چھوٹے تھے تو بس ان کی آخری بیماری میں اشار ہونے شروع ہوئے جو ظاہرے بہت دکھی ہوتے تھے ان کے آخری بیماری میں دو تین چیزیں میں نے لکھی اور اس کے بعد جیسے ان کی ڈیتھ ہوئی تو بس یوں سمجھے میں نوحے لکھتی تھی بس اتنی عذیت تھی رو نہیں سکتی تھی بچے چھوٹے تھے ذمہ داری تھی تو وہ نوحے جو ہے وہ کب شاہری بن گئے میرے اور کب ان کو پہچان مل گئی یہ بس مجھے بھی نہیں پتہ لگا عربی کے ایک مقول ہے کہ فراق جدائی موت سے زیادہ تکلیف دے ہے تو میں کسی اور صورت میں اس سڑک سے گزرا ہوں اس لئے میں آپ کی بات کو سمجھ سکتا ہوں تو آپ کا شیری مجموعہ شیری مجموعہ بس کام کرنا شروع کر دیا ہے بزرست حباب اور جو ہیں وہ بہت زور دے رہے ہیں کہ حباب اپنے کتاب لے آئیں تو دیکھیں امید ہے اگلے سال تک آپ کی پسندیدہ سنف سخن ہے دیکھیں اس کو کمپیر کرنا بڑا مشکل ہے یعنی کہنے میں سہولت کس میں آپ ہو گزل کہنے میں نظم کہنے میں سہولت کی میں بات سیکھ ہوں گی یہ غزل جب آپ کہتے ہو تو اس کا ایک اور اثار ہوتا ہے غزل کہنے کا اور نظم جو ہوتا ہے اس کا بعض موضوعات ایسی ہوتے ہیں جو آپ غزل میں نہیں لاسکتے تو نظم کہہ کہ بہت زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور میں غزل ہی زیادہ کہیں لیکن میں نظم بہت کہہ رہی ہوں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے اب مجھے نظم میں زیادہ مزا آ رہا گلوبل ویلیج بن چکی ہے دنیا اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاتین لکھاریوں کے لئے امکانات بہت کم ہوتے تھے آگے بڑھنے کے اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے اب کیا سمجھتی ہیں کہ آپ ایسے ماحول میں موجود ہیں جسے ڈیجیٹل ورلڈ کہا جاتا ہے جسے کریٹر ورلڈ کہا جاتا ہے اس میں بہت فیمل پویٹ سمجھتی ہے جی بہت مشکل آتے حال کہ میں وہاں پہ امریکہ میں بیٹھ ہوں لیکن میں سمجھتی کہ آج بھی وہی حال ہے ہم لوگوں کا شائرہ اگر آپ کو نظر آتی اور خاص طور سے وہ اکیلی ہے تو مطلب ظاہر ہے اس کو آگے بڑھنے کے ممکن کوشش کی جاتی آگے بڑھنے کے ہماری لابی میں آجائے اور روزائر سی بات آپ نکھلے ہوئے آپ کی تو کوئی لابی نہیں ہوتی آپ کے لئے سائر جن کے ساتھ آپ ملتے اٹھے بیٹھتے ہوئے ایک ہوتے بڑی مشکل میں سمجھتی ہوں مجھے بھی ہوئی اور دوسرے میرے ساتھ تھوڑا سا ہی ہے کہ میں شروع سے اس سسٹم میں نہیں رہی میں اگدم سے آئی تھی اس میں اس میں مجھے کافی مشکلات آئیں کیونکہ میرا جو کانسپٹ تھا وہ مختلف تھا شاہ ردیب یا یہ سارے لوگ میرے لئے بہت مقدس رہے اور ہیں میں یہ نہیں کہتا ہے آپ کے وہاں میٹ اپس جو ہوتے میں اس کے بارے میں بڑا کیوریس ہوتا ہوں جو میرے احباب وہاں موجود ہیں میں جب بھی ان سے سکائب پہ یا کسی اور فورم پہ جھوڑتا ہوں ریکارڈنگ کے لئے تو میں یہ سوال اکثر کرتا ہوں میں آپ سے بھی کرتا ہوں کہ جو امریکن رائٹرز ہیں امریکن پویٹس ہیں نیٹیو جن کی لینگویچ ہے کبھی ان لوگوں سے بھی میٹ اپ ہوا ہی افسوس یہ ہے کہ وہاں پہ ایسا سسٹم ڈیویلیپ ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی کمیونیٹی میں ہی ملیس کر رہا ہوتا ہم نوکیاں کرتے ہیں جابز کرتے ہیں جاتے ہیں لیکن وہ اٹھنے بیٹھنے کا لنک بنتا ہے جب مل جل کے جہاں بیٹھتے ہیں وہ اپنے ہی لوگوں میں بنتا ہے اس لیے میں نے یہ پوچھا کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی دلچسپی کے ساتھ نوویلز کا ترجمہ ہوتا ہے ان کی شائری کو یہاں پہ کیا جاتا ہے تو چلیں یہ ایک بات سامنے آئی چلیں یہ ایک نئی بات ہمیں ناظرین دیکھنے کو اور سننے کو ملی ہلکار رو و نیو یو کی سکت آپ جائنٹ سیکٹری ہیں اور کیسے آپ اجلاس کائنے خاطر کرتے ہیں کیا وہاں آپ کا سلسلہ کار ہوتا ہے حلقہ ارباب زوق ویسے تو بہت عرصے سے چل رہا ہے جہاں تک میں سمجھتی 92 94 سے لیکن پچھلے 10 11 سال سے اس میں بقائدہ الیکشنز وغیرہ کر کے اس کی تشکیل نو کی گئی ہے تو اس میں ہر سال الیکشنز ہوتے ہیں اور ہم ہر دو ہفتے میں وہ نشستیں وہاں پہ متقد کرتے ہیں جو ظاہر ہے بہت مشکل کام شروع میں تو سارے نشستیں ان پرسا نہیں ہوتی تھی روبر ہوتی تھی دو ہزار بیس میں بلکہ دو ہزار بیس میں اس پھولے شمالی امریکہ میں ہم پہلے ہیں جنہوں نے ہم نے زوم کے نشستیں شروع کی مجھے یاد ہے اس بہت ہم نے سچی بات ہے ہم پہ بڑی باتیں بھی بنی لوگ مر رہے ہیں لوگ یہ ہو رہے ہیں ان کو شاعری کا شوق ہے حالان کہ وہ تو کتھارسس تھا ہم سب کے زندہ رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ آپ نے بھی کیا اور اردو شمالی امریکہ تاشی زہی صاحب بہت بڑا نام ہے انہوں نے اس حوالے سے کام کیا اور یہ آپ کی جو کاوش ہیں اور سعید نقری صاحب آپ کے روح روان ان کے مدب قابل تحسین ہیں یہ ساری کاوش ہیں آپ کی کچھ بہت اچھا مطلع ہے کیا کہنے سبحان اللہ حسب حال بھی ہے وا وا قفص کو کھولو تو اڑ کر تمہیں دکھاؤں گی میں آسمان سے اونچی اڑان رکھتی میں اس زمانے کی عورت ہوں حق تو مانگ شعور رکھتی ہوں شعور رکھتی ہوں شعور رکھتی ہوں شعور زبان رکھتی جوانا میری طرف تم تو سوچ کر آنا میں ایک بند گلی میں مکان رکھتی ہوں ستاد دا نے کہا تھا نا کہ ہم جس پہ مرتے ہیں اسے مار رکھتی رکھتی ہوں سبحان اللہ سبحان جو آنا میری طرف تم تو سوچ کر آنا میں ایک بند گلی میں مکان رکھتی ہوں مجھے پچھڑنے کے لمحے سے خوف آتا ہے مجھے پچھڑنے کے لمحے سے خوف آتا ہے مجھے پچھڑنے کے لمحے سے خوف آتا ہے سو ایک فاصلہ میں درمیان رکھتی یہ زخم کاریاں پہ ہم یقین دلاتی ہیں زخم کاریاں کیا اچھا ہے یہ زخم کاریاں پہ ہم یقین دلاتی ہیں کہ میں اکیلی نہیں خاندان رکھتی میں اکیلی نہیں خاندان یہ میرے اسبحال ہے تمہارا حجر ان آنکھوں سے اب نہیں رستا بابائے جان پہ تو گہرا نشان رکھتی سیاہ ظلفوں میں چاندی اتر گئی لیکن میں اب بھی ویسے ہی عبرو کمان رکھتی اور یہ ایک شیر دیکھئے گا ہے میرے بیٹے میرے ساتھ میں اکیلی نہیں بے شک ہے میرے بیٹے میرے ساتھ میں اکیلی نہیں سو اب بھی گھر میں وہی کام ران رکھتی اللہ سو اب بھی گھر میں وہی کام ران رکھتی قفس کو کھولو تو اڑ کر تمہیں دکھاؤں میں آسمان سے اونچی اڑان رکھتی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت غزل اور غزل نے مجھے ٹرانس میں لے لیا اللہ تعالی آپ کو سبحان کی نشست انگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے سبسکرائب کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ